بچے سے بچے کی سپانے بات کرو کیوں کہہ رہے ہیں آپ سمجھ میں جلدی آئے گا اپنی لینگویج آدمی جلدی سمجھتا ہے ہاں بالکل پیغمبر فرماتے بچے کی چھوڑیے آپ آپ جس سے بات کیجئے اس کے میعار کو سمجھ کے اس کے میعار دیکھئے کبھی بھی جیسے ہم مجلس پڑھتے ہیں آپ کے ٹی وی پر پروگرامز جاتے ہیں تو اتنا ہائی فائی آپ ڈیپلی بنا دیجئے پروگرام بس آپ پوری دنیا میں دس پرسنٹ لوگ اس کو سمجھ پا رہے ہیں بقیہ اللہ جو ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ آف کر دیا ایسا جو ہے وہ آپ بیان کیجئے ایسی تقریر کیجئے جو آپ کا مجمع ہے وہ اس کو حضم کر سکے ہم اپنے میعار سے نیچے نہیں آئیں گے یہ روایت ہے یہاں کے اوپر پیغمبر فرماتے اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَا اُمِرْنَا ہم امبیاء لوگ اُمِرْنَا ہم کو یہ آرڈر ہے یعنی اللہ کی طرف سے اعمر ہے خدا کی طرف سے کیا ہے کہ اعمر ہے اِن نُقَلِّمَ النَّاسِ عَلَىٰ قَدْرِ اُقُولِهِم کہ لوگوں سے ان کے میعار کے مطابق بات کرو یعنی اتنی گاری رائنگ میں جنا ہو رسول اللہ عقلِ قُل ہیں رسول اللہ اگر اپنے میعار سے بات کریں کسی سمجھ میں آئے کی بات لہٰذا بات کرو عَلَىٰ قَدْرِ اُقُولِهِم اپنی عقل کے اعتبار سے نہیں سامنے والوں کے عقل کو ذہن میں رکھ کر کے گفتگو کرنی چاہیے